یشو بائیسوہ باب اس وقت یشو نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاقید پر عمل کیا اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بکشا ہے سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراسی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ فقط اس فرمان اور شرعہ پر عمل کرنے کی نہائیت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو اور یشو نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراس دی تھی لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشو نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا اور جب یشو نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو اور اپنے دشمنوں کے مالِ غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملکِ کینان میں ہے روانہ ہوئے تا کہ وہ اپنے میراسی ملک جلات کو لوٹ جائیں جس کے مالک وہ خداون کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملکِ کینان میں ہے تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبہ جو دیکھنے میں بڑا مذبہ تھا بنایا اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملکِ کینان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبہ بنایا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑ جائے اور لڑے اور بنی اسرائیل نے الازیز کاہن کے بیٹے فخیاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملکِ جلاد میں تھے بھیجا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے دس امیر اس کے ساتھ کیے ان میں سے ہر ایک ہزار در ہزار اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملکِ جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداون کی ساری جماعیت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداون کی پیروی سے برگشتہ ہو کر آپ نے لیے ایک مذبہ بنایا اور آج کے دن تم خداون سے باغی ہو گئے کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے اگرچہ خداون کی جماعیت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداون کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو اور چونکہ تم آج خداون سے باغی ہوتے ہو اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعیت پر اس کا کہر نازل ہوگا اور اگر تمہارا میراسی ملک ناپاک ہے تو تم خداون کے میراسی ملک میں پار آجاؤ جہاں خداون کا مسکن ہے اور ہمارے درمیان میراس لو لیکن خداون ہمارے خدا کے مذبہ کے سوا آپ نے لیے کوئی اور مذبہ بنا کر نہ تو خداون سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو کیا ذرہ کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعیت پر غضب نازل نہ ہوا وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداوں کا خدا خداوند خداوں کا خدا جانتا ہے اور اسرائیل بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبہ بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوختنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے زبیحے چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے نبی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبہ بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ زبیحہ کے لیے بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہماری بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے زبیحوں اور سلامتی کے حدیوں سے کریں اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبہ کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ زبیحہ کے لیے بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبہ کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور زبیحہ کے لیے کوئی مذبہ بنائیں جب فخیاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے تب علیہ زیر کے بیٹے فخیاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے اور علیہ زیر کاہن کا بیٹا فخیاس اور وہ سردار جلات سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کینان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرہ سنایا کب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذہبہ کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہاوہ خدا ہے